ایک مسئلہ آج تمہیں سنتی سے تعلق رکھتا ہے کہ آج دس شعبان ہو چکی ہے دس شعبان کے دس دن گزر چکے ہیں اور پندرہ شعبان آنے والی عبد کو تقریباً پندرہ شعبان ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مہینے میں کیا رہی ہے آپ کسرت سے روزے رکھتے تھے بہت ساری روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے تھے ہمارے لئے سنت کیا ہے ہم بھی کسرت سے اس مہینے میں روزے رکھیں صرف پندرہ شعبان کا نہیں بلکہ کسرت سے آپ نے اس مہینے میں روزے رکھے ہیں لیکن مسلمانوں نے اس مہینے میں بھی نجانے اپنی طرح سے کتنی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں اللہ کے رسول سے پوچھا بھی گیا کہ آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں آپ نے وجہ بھی بیان فرما دی کہ اس مہینے میں ہمارے آمال اللہ رکھاللزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں ویسے تو یومیاں پیشی ہوتی ہیں دو دفعہ ہر دن چوبیس گھنٹے میں دو دفعہ ہمارے آمال پیش ہوتے ہیں ہفتے میں دو دفعہ جمعیرات اور پیر کو بھی ہمارے آمال کی پیشی ہوتے ہیں یہ سالانہ پیشی ہمارے آمال کی اس مہینے میں ہوتے ہیں لہٰذا ہم کوشیار رہنا چاہیے اللہ کے رسول روزے کسرس سے اس لیے رکھتے تھے تاکہ ان کی آمال پیش ہوتا ہوں روزے کی حالت میں ہوئی آپ نے وجہ بیان فرمائی لیکن اس امت نے ایک چیز ایجاد کی ہوئی ہے جسے شبہ برات کہا جاتا ہے میری سمجھ میں یہ شبہ برات نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آئی یہ بات آئی ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے شبہ برات یہ فارسی کی ترقیب فارسی کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے لیلت البراہ برات کی رات ہے لیکن برات کا معنی کیا ہوتا ہے برات کا معنی کسی سے بے تعلقی کا اظہار کرنا کسی سے دور رہنا کسی سے بچنا لیکن اس میں بچا کس سے جاتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بچا کہاں سے جاتا ہے یہ چیز آئی کہاں سے یہ بہت تلاز کے بعد کوشش کی گئی کہ یہ شیعوں کی یہاں آخر اس رات کا کیا مقاما کیا حیثیت ہے ان کے یہاں اس رات کی مقام اس رات کی حیثیت ان کے یہاں یہ ہے کہ پندرہ شابان کو امام مہدی کی پیدائش ہے اور پندرہی شابان کو غائب ہو چکے ان کا ظہور کب ہوگا پندرہ شابان کو ان کا ظہور ہوگا اس لیے ان کے ا Ryan خیر اور برکت کی یہ رات ہے ان کے بارہ میں امام ہے جن کا ظہور ہونا ہے جو کہیں غائب ہے اس وقت اور مزید شیعہ عالم نے لکھا ہے کہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول کو شب قدر عطا کی گئی یعنی شریعت کے مقابلے میں شریعت ایجاد کی گئی جس طرح سے اللہ کے رسول کو شب قدر عطا کی گئی ہے اسی طرح سے ہمارے اس بارہمیں امام کی فضیلت میں اہلِ بیت کو شب برات عطا کی گئی ہے شب برات برات کا اعلام کیا جائے ہی عطا کی گئی ہے اور اس رات کی مخصوص دعائیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے سارے شیعہ حضرات امام مہدی کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتے ہیں امام مہدی سے دعا کراتے کیا دعا کراتے ہیں یا امام علعن جمعیت ظالمین کہ اے امام تو لانت کر تمام ظالموں پر تمام ظالم ظالم کون لوگ ہیں شیعوں کی نگاہ میں ظالم کون ہے سنی لوگ ہیں سنیوں پر لانت کی جاتی ہے سنیوں سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے یہ اس برات کی حقیقت ہے جس برات کو ہم ماننے جا رہے ہیں منانے جا رہے ہیں جس کے نام پر حلوہ کھانے جا رہے ہیں جس کے نام پر عبادت کرنے جا رہے ہیں یہ شیعہ ادراف سے آئی ہے حدیث کی نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف اور گھڑی ہوئی نوایت میں بھی لیلت البراہ کا لفظ نہیں آئے سرے سے یہ چیز آئے نہیں یہ شب برات کہاں سے آئی ہے یہ شیعہ حضرات سے آئی ہے ان کی آئے یہ برات ہے اپنے امام کی پیدائیس کی خوشی میں پٹاکیں چھوڑے جائے حلوہ بنایا جائے خوشیاں منائی جائے سنیوں پر لانت کی جائے اس لئے یہ رات ایجاد کی گئی ہے ورنہ قرآن و حدیث کی کسی بھی صحیح دلیل سے ہی ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بدعات و خرافات سے محفوظ تمائے